ننہ بلاغر محمد چراز جو کی گلگیت بلتستان کے شائننگ سٹار ہے اس وقت رمضان ٹرانس میشن اے آر وائی ڈیجیٹل کی زینت بنے ہوئے ہیں اور اے آر وائی کی سکرین پر آنے کے بعد بہت ہی زیادہ ان کے ٹی آر پی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور بڑا اچھا لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ویورشپ بہت اچھی جا رہی ہے بھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے بڑے بڑے پاکستان کے فلسفرز ہیں جو ویورشپ بڑھانے کے لئے یوٹیوب پہ فیس بک پہ بڑے بیانات دے رہے ہیں تو اس میں ڈاٹر آفان قیصر صاحب ہے جنہوں کا کہنا ہے کہ بھئی ان کو آپ سکول تک محدود رکھتے ہیں ان کو آپ پڑھائی تک محدود رکھتے ہیں آپ نے کہاں کس جگہ پر ان کو فساد ہے کہاں پر آپ لائے ہیں ملہب ان کا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ بچوں کو اس سائٹ پر آپ نہ لائے یا اس سائٹ پر تھوڑا سا اس کی جو مائن افسیٹ ہے وہ ایڈوکیشن سائٹ کر دوسری طرح چل جاتا ہے اسی طرح میشی خان ہے جو کیو ٹی وی انکر ان کی جانت سے بھی کل ایک بیان آیا اسی طرح سے آسف جھڑ صاحب ہے اور بہت سارے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو کا یہ مقصد ہے کہ وسیم بادامی پہ جو کریٹیسائز کر رہے ہیں وہ یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وسیم بادامی تم نے جو بچوں کی معصومیت چھننے کی کوشش کی ہے اور جس احمد شاہ کبھی کہا ابھی شیراز کے وہ پیچھے لگیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں ایسا آپ لوگ کھڑوال کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیم بادامی صاحب نے ایک اچھا انیشیٹیو اٹھایا ہے ایک اچھا اقدام ہے جیسے محمد شیراز کے متعلق کی ایک مہنے کے اندر سوشل میڈیا پر وہ ایک سٹار بن گیا سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا دونوں الگ الگ چیز ہے دونوں کا الگ پلٹ فارم ہے اور یہاں پر تو وہ ایک سٹار بنایا ہے تو اس سائٹ پر لانے کے لئے یہ وسیم بادامی نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ سیاچن جو پاکستان کی بلکل بارڈر پر وہاں سے اٹھا کے کراچی لے گئے اور پوری دنیا کو کیونکہ ٹرانس میشن بہت ان کی زیادہ وائرل ہوتی ہے مشہور ہوتی ہے وہ اس چیز کو وہاں پر پروگرام میں انہوں نے جگہ دی اس سے یہ ہوا کہ گلگت بلتستان جو ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر حقوق کیا کر ہم بات کریں رائٹس کی بات کریں بہت ہی بیکپٹ علاقہ ہے کوئی ملپ نہیں پوچھتا اور سپیشلی الیکٹرونک میڈیا میں جگہ بنانا وہاں کے لئے بہت مشکل ہو جاتے ہیں ابھی بھی یہ جو سردیوں میں اتنے درنے ہوئے جلوسیں ہوئے کوئی ایک کوریش تک نہیں ہے بٹ یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہیں بطور گلگت بلتستان کی میرے تعلق کر دوسے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ شیراز جب سے زینت بن رہی ہے اس ٹرانس میشن کی ان کے سر پر آپ جو ٹوپی دیکھ رہے ہیں وہ بلکل بلتستان کی جو ثقافت کی ترجمانی کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ تاج پہن کے جہاں انٹری کر رہے ہیں تو یہ ایک خوشی کی بات ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارا کلچر ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ جا رہا ہے تو یہ کسی کو حضم نہیں ہو رہا یہ الگ بات ہے جس کے بعد یہ سارے باتیں چل رہی ہیں اگر معصومیت کی ہم بات کریں تو یہ احمد شاہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کیا کہا تو صرف یہی کہا تھا کہ پیچھ ہوتے دیکھو یہ بڑے وائرل ویڈیو گئے تھے اور ابھی آپ دیکھیں تو اس کے فیس بک بھی کوئی 3.7 یا 8 4 ملین تک اس کے فالور بڑھ گئے ہیں اگر احمد شاہ کو وسیم بادامی اٹھا کے سکرین پر نہ لاتے ہیں تو وہ وائرل ادھر ہی ختم ہو جاتی ابھی بہت سارے پاکستان میں ہر ماہ میں کوئی نے کوئی اس طرح کی آ جاتی ہے جو چیز وائرل ہو جاتی ہے بٹ وسیم بادامی کوئی کریڈٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے احمد کو وہاں پر سکرین پر لایا تو آج ان کو کوئی جانتا ہے اب شراز کی بھی یہی بات ہے شراز کو جب وہاں پر لائے ہیں ظاہری بات ہے اس کی اور پاپلیٹی بڑھے گی اور ان کی شہرہت بنے گی تو اگر معصومیت کی اگر بات کرے ان کے خود جو والد صاحب محمد تقیب آئی ہے ہمارے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے ہمارے فیس بک اور ویڈس اپ بڑے اچھے تعلقات رابطے ہیں تو تقیب صاحب جو ہے خود ایک ویل منیج وہ کلیت بلدستان کا پہلا بڑا یوٹیوبر ہے شراز تو ہی سٹار بن گیا پہلا یوٹیوبر جو ہے محمد تقیب صاحب ہے وہ جانتے ہیں کہ کس چیز کو کس طرح سے چلانے ہیں کیا کرنے ہیں بچے کے فیوچر کیا ہوا یہ سارا وہ خود جانتے ہیں تو یہ تنقید جو ہمارے دوست کر رہے ہیں یہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک مخلصانہ انداز سے کر رہے ہوں گے بھر میں جو میرا اپنا جو ٹھاوٹس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واسیم بادامی صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے ان کے سکرین تک لے گئے ظاہری بات ہے اس سے مالی معوینت بھی ہوگی ایروائی آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور بھی جو پروگرامات ہوں گے وہاں پہ بھی آپ کو چکا ملیں گے اس کے طرح اور بھی چینلز پہ آپ کو جانے کے مواقع ملیں گے تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اس سے سپیشل گلگت بلتستان کے لوگوں کی ترجمانے ہو سکے گی اگر خود گلگت بلتستان کے مسائل کو میں تھوڑا سا اس پہ ٹیچ کرتا ہوں کہ محمد شہراز صاحب نے جب سے ویڈیوز بنانا شروع کیا ہے جو کرنل صاحب ابھی گئے تھے کرنل دانی صاحب ایسیو کے تو کرنل صاحب کے بارے میں بھی ابھی بڑے وہاں پہ کنٹرویسی کریٹ ہو رہی ہے ایسیو کے بارے میں تو بھئی ہے ہی نا ایسیو کی سارے پیچھے پڑے ہوئے پورے گلگت بلتستان اور یہ آزاد کشمیر جہاں جہاں پر یہ کمپنی کام کر رہے ہیں تو شو شو کس کے بارے میں بڑا وائرل ہوا کہ کرنل صاحب شہراز کے تو شو شو چل رہے بھئی ہمارا کیا ہوگا ہمارا انٹرنیٹ کب شو شو کرے گا تو کرنل صاحب نے یہ جو ٹیکنک اپنائی ہے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ شہراز نے دو تین ویڈیوز بنائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر تو نیٹ ہی نہیں چلتا ہمارے تو بھئی بڑے مسائل ہیں تو وہ مسائل کو جاگر کر رہا تھا ہمارا فوکس کیا ہوگا ہم مسائل کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور ظاہری بات ہے اس کی ملین آف ویورشیپ ہے تو ملین آف لوگوں تک کیا کہ ہمارے تو یہاں پر انٹرنیٹ کا کوئی جواز نہیں کوئی سہولیت ہی نہیں ہے ایسی او نے کیا ٹیکنک کیا جلدی سے چلے گیا جیسے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ پر کمپنی کا اپنا راج ہے چاہیے وہ کھیتوں کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کہو بینک کہو کمپنی فوراں دورا چلے گئے فوراں جا کے اس کا انٹرنیٹ ٹھیک کر کے دیا اور اس کا مو بند گئے تمہارا انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے نہیں بولنا تو کمپنی سے میرا یہ سوال ہے شو شو سرکار سے یہ سوال ہے کہ جو دوسرے لوگ پیسے بڑھتے ہیں جو دوسرے بارہ سو بارہ سو کی پیکشز کراتے ہیں بھئی ان کا کیا خصور ہے ان کا انٹرنیٹ کیوں شو شو نہیں کر سکتا اگر آپ شو شو وہاں پہ کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ فیسلیٹی دے اگر ایف ڈیو کی بات کر بہل اپ یہ سارا ایک ہی جو کھٹڑی ہے ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مومد شیرس ہمچالا بہت اچھے جا رہے نام روشن کر رہے پاکستان کا اور سپیشلی گلگت بلدستان کی ٹورزم کو بوسٹ اپ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے پہلے ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنایا تھے کہ بھائی کوئی ان کو آپ لوگ اس طرح سے نہیں سرا رہے اس طرح سے ان کو خراجت احسن پیشنی کر رہے جس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایسیو کا یہ بھی چلا گیا اور ڈی سی ویسی نے بھی ان کو سیٹیفکیٹ وغیرہ دی تو ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہیں نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں اس ہی بعد ہم نے بڑا اچھا انیشیٹیف لیا ہے کوئی معصومیات ان کے نیچ ہند رہی کوئی مستانی ہوگا اس سے اور بھی زیادہ اچھا ہوگا اور یہ آگے اور ہی بہتر انداز سے چل سکیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ